موسیقی تلگان ایکسپسمنٹ دوبارہ استقبال ہے چلتے ہیں مزید قبروں کی جانب وزیراعظم درد موڈی نے جی ٹونٹی ممالک سے کہا کہ وہ دنیا میں خوراک کے بہران سری مٹنے کے لئے خاد کی فراہمی بلانے کے اخدمات کریں اور عالمی اقتصادی ترقیق و اقینی بنانے کے لئے تبانائی کی فراہمی پر کسی بھی قسم کی پابندی نہ لگائیں موڈی رہے بعد انڈونیشیا کے جزیر بالی پر دنیا کے بیس اقتصادی طور پر طاقتور ممالک کے سربراہی اجلاس کے پہلے اجلاس میں خوراک اور تبانائی کی سلامتی سے متعلق اپنے خطاب میں کہی موڈی کل رات انڈونیشیا کے صدر جوکو وڈوڈو کی دعوت پر تین روز اور دورے پر یہاں پہنچئے وڈوڈو نے آج صبح جی ٹونٹی سربراہی اجلاس میں موڈی کی آمد پر گرم جوشی سے استعمال کیا اور اس سے تبانائی کی فراہمی کے بارے میں کچھ عالمی رہنماؤں کے طرح ذات کا جواب دیتے ہوئے وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشہ تھے اور اس کی ترقی عالمی اقتصادی ترقی کے لیے بہت اہم ہے اور اس کے لیے ہندوستان کی تبانائی کی حفاظت کو یقینی بنانا ضروری ہے انہوں نے صاف تبانائی کی ٹیکنالوجی اور سستی فنانسنگ کی فراہمی کے لیے موصر اقدامات کرنے پر بھی سور دیا اجلاس سے اپنے خطاب کے آغاز میں موڈی نے پہلے صدر جوڈو کی تعریف کی کہ وہ آج کے مشکل عالمی ماہول میں جی ٹوئنٹی کو موصر خیادت فراہم کر رہے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کووٹ کی وبا یوکرین میں ہونے والی پیش رفت اور مطالقہ عالمی مسائل نے مل کر دنیا میں تباہی مچاتی ہے عالمی سپلائی چینز منہدیم ہو چکی ہے پوری دنیا میں ضروری چیزوں اور ضروری چیزوں کی فراہمی کا بخران ہے ہر ملک کے غریب شہریوں کے لیے چیلنز زیادہ سنگیر ہے وہ پہلے ہی روز مرہ زندگی سے بدازمہ ہیں ان کے پاس دوہرے عذاب سے نمٹنے کی معاشی صلاحیت نہیں ہے ہمیں یہ تسلیم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے کہ خواہ متحدہ جیسے کسیر الجہتی ادارے ان مسائل پر غیر موصر رہے ہیں اور ہم سب ان میں مناسب بہتری لانے میں بھی ناکام رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کو جی ٹوئنٹی سے زیادہ توقعات ہیں ہمارے گروپ کی مطابقت مزید پڑ گئی ہے اس کانفرنس میں وزیراعظم نرد موڈی نے صدر امریکہ جو بائیڈن سے بھی ملاقات کی انڈونیشیا میں جی ٹوئنٹی سربائی کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے جس میں ولیہ شہزادہ محمد بن سلدان سعودی وفد کی خیادت کر رہے ہیں کانفرنس میں جی ٹوئنٹی ممالک کے سربراہان شریک ہے قبل ازیم ولیہ شہزادہ محمد بن سلدان کے کانفرنس حال میں پہنچنے پر انڈونیشی صدر جو کوڑیڈو نے استقبال کیا بعد ازاں تمام شرکہ حال میں پہنچے جہاں کانفرنس کا بقائدہ آغاز کیا گیا ولیہ شہزادہ محمد بن سلدان کی سربراہی میں سعودی وفد میں وزیر تبانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان وزیر دفاع شہزادہ قالد بن سلمان وزیر قارجہ شہزادہ فیسل بن فرحان وزیر مملکہ ڈاکٹر مسائد العیبان وزیر تجارت قائم مقام وزیر تلات ڈاکٹر ماجد القصبی وزیر پانی وزیرات انجینئر عبدالرحمن الفضلی وزیر قزارہ محمد الجدان وزیر تصلاح ووئی انفارمیشن ٹیکنالوجی عبداللہ السباہ وزیر سرمایہ کاری انجینئر خالد الفلاہ وزیر صحیحت فحد الجلال شامل ہیں ادھر کانفرنس کے زمن میں ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان کی چینی صدر شیجن پنگ سے ملاقات ہوئی اس طرح پر ایک صدر رجب طیبر دوغان سے بھی ملاقات ہوئی جس میں دونوں ممالک کے تعلقات کے فروغ پر بھی بات چیت کی گئی ولیہ شہزادہ محمد بن سلمان نے فرانسیسی صدر ایمان المیکرون سے بھی ملاقات کی ہے متحدار اب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید انہان نے اپنے انڈونیشیای ہم منصب جو کہ وردو کے ساتھ پیر کو ایک تقریب دوران انڈونیشیا کے صوبے جاوہ کے مرکزی شہر سولو میں شیخ زاید گرینڈ مسجد کا افتتح کیا یہ مسجد ابو زہبی کے مشہور لینڈ مارک جیسی ہے جسے متحدار اب امارات کے صدر شیخ زاید انہ سلطان انہان سے منصوب کیا گیا ہے امارات کی نیوز ایجنسی وام کے مطابق فن تعمیر میں کچھ اضافے کیا گئے ہیں ربایتی انڈونیشیای ڈیزائن شامل ہیں انڈونیشیا میں مقامی تعمیراتی بواد کو مسجد کے تعمیر میں استعمال کیا گیا ہے انڈونیشیا کے صوبے جابا کے مرکزی شہر سولو میں نئی مسجد جسے متحدار اب امارات کے رہنمانے بالی و منخدہ جی ٹونٹی سرپرائی جلاس کے دورے پر تحفے میں دیا تھا چھپن گمبت چار مناروں اور بڑے ستون پہیں اس میں دس ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے محمد بن زاید نے ٹویٹ کیا کہ متحدار اب امارات کے بانی کے عزاز میں ان سے منصوب مسجد ان کی آمن اور خیر سگالی کی اقدار کی نمائندگی کرتی ہے جو دونوں ممالک کے درمیان موجود ہمارے دیرینہ تعلقات کی اقاسی کرتی ہے انڈونیشیا کے صورت جوکو ویڈودو نے کہا کہ سولو میں شیخ زاید گرنیڈر مسجد عبادت کی جگہ اسلامی علوم کا مرکز اور مذہبی سیاحتی مقام کا مرکز بن جائے گی افتتائی تقریب میں دونوں ممالک کے مندوین اور علا حکام نے شرکت کی کونگرکس سینئے لیڈر ڈگویجے سنگھ نے دعبا کیا کہ انہیں اطلاع ملی کہ اندور کے ایک سنتکار نے مرکزی وزر داخلہ میں شاہ کے بیٹے جائے شاہ سے ملقات کی جسے بتایا گیا کہ ریاست میں کچھ جوڑ توڑ کی جا رہی ہے ریاست میں جوڑ توڑ کے امکانات اور آپریشن لوٹس جیسی کسی بھی مہیم کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں دیگویجے سنگھ نے کسی کا نام لے بغیر کہا کہ ان کے پاس پیسے کی کوئی کبھی نہیں ہے اسی سلسلے میں انہوں نے کہا کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ اندور کے ایک سنتکار نے جائشہ سے ملقات کی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ کوئی جوڑ توڑ کی جا سکتی ہے مدھے پردیش میں کونگرس لیڈر راہول گاندھی کی بھارت جوڑ جاترہ سے پہلے ریاست میں پارٹی میں جوڑ توڑ کے اندیشے سے متعلق قبر مسلسل منظر عام پر آ رہی ہے اس سلسلے میں کل ریاست کے شہری انتظامیہ کے وزیر بوپیندر سنگھ نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ کونگرس کے کئی عراقین بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں اس کے بعد کونگرس کی ریاستی اطائی کے صدر کمالات نے بھی دعویٰ کیا کہ بی جے پی کے کئی موجودائیں ملے ان کے رابطے میں ہیں لیکن کونگرس اپنی تنظیم کو ترجیح دے کی اس کے بعد آج ڈگویجے سنگھ کا عبان سامنے آیا اس کے ساتھ ہی سنگھ نے کہا کہ جو قابل فروخت تھے وہ فروخت ہو گئے ہیں جو پائیدار ہیں وہ موجود ہیں انہوں نے الزام لگا ہے کہ بی جے پی نے ریاست کو بہت لوٹا اور یہ لوٹ صرف اس طرح کی جوڑ توڑ میں خرچ ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی نے گجرات اسمبل انتخابات کے لئے پر بارہ امیدواروں کی چوتھی فیرز جاری کی جس میں آل پیش تھاکر کو رادنپور کی جگہ جنوبی گازی نگر سے میدان میں اتارا کہا ہے امیدواروں کے ناموں کو پی جے پی کی سنٹرل الیکشن کمیٹی نے ڈان اومبر کو منظوری دی تھی بی جے پی نے پہلی فیرز میں ایک سو ساٹھ دوسری فیرز میں چھے تیسری میں ایک اور چوتھی میں بارہ امیدواروں کا اعلان کیا ہے اس طرح اب ایک سو نیسی امیدواروں کا اعلان کیا گیا ہے گجرات اسمبلی کی جملہ ایک سو بیاسی سٹوں کے لئے ووٹنگ دو مراحہ لیا نے ایک کم اور پانچ دیسمبر کو منقل ہوگی اور آٹھ ڈیسمبر کو ووٹوں کی گنتی ہوگی گزشتہ الیکشن میں الپیش تھاکور کو اور آدھنپور سے ٹکٹ دیا گیا تھا جبکہ اس بار انہیں گاندین اگر جنوبی کا ٹکٹ دیا گیا ہے مدھپردیش میں زلے کٹنی زلے عمریا پان تھان علاقے میں آج شیڈول کے پروگرام میں شرکت کے لئے جانے والے ایک بس اُلٹ گئی جس سے ایک مسافر کی موت ہو گئی بتیس دیگر متعفری زخمی ہوگی جن میں سے بارہ کی حالت تشویش ناک ہے زخمیوں کو جبلپور ریفر کر دیا گیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق جبلپور انتظامیہ کی جانب سے شیڈول میں ہونے والے پروگرام کے لئے کنجے بورڈ آ کر شہریوں کو بھیجا گیا تھا صبح کے وقت عمریا پان تھانا علاقے کے سہورہ روڈ پر واقع پکاریا گاؤں کے نزدیک ایک موٹر پر بس بے قابو ہو کر اُلٹ گئی حادثے میں ایک بزرق قاتون کی موت ہو گئی اور بس کے بتیس مسافر زخمی ہو گئے جن میں سے بارہ کو تشویش ناکھالت میں جبلپور ریفر کر دیا گیا ہے وست کشمیر کے زل بڑگام میں منگل کے روز ایک شخص چلتی ٹرین کی زد میں آ کر لخوہ جل بن گیا ذرا نے بتایا کہ بڑگام کے واطل پرار علاقے میں مازہ ہمہ بڑگام رولویسٹیشن پر منگل کی صبح ایک شخص چلتی ٹرین کی زد میں آ گیا جس کے انتظر میں اس کی برسل موقع موت باقی ہو گئی متوفی کی شناخت محمد یاقوب ڈار کی حصیت سے کی گئی ہے جو بانڈی پورا کا رہنے والا بتایا گیا ہے دریوسنا پولیس کے ایک ٹرین نے جائے بارداد پہنچ کر واقعی کی تحقیش شروع کی اور ناشک و طبیعی و خانونی قانونی ارثمات کے ادائیگی کے لیے اپنی تحویل میں لے لیا اونسٹی آف ورجنیا میں فائرنگر حلاق ہو گئی جو کہ اعلیٰ درجہ کی سرکاری اونسٹی میں سے ایک ہے اونسٹی والے سے بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ سالے دس بجے اونسٹی کے شالس پول کیمپس میں کالبرت روڈ پر پیشا ہے اس دوران فیل ٹرپ سے واپس آنے والی طالبات سے بھری بس پر فائرنگ کی گئی پولیس نے بتایا کہ مردے بالوں میں ورجنیا اونسٹی میں سیکنڈ یئر کا طالب حلم میامی فلوریڈا کے چوتھے سال کا طالب حلم جنوبی کرولینہ کے رچ سال کا طالب حلم لاویل ڈیورس شامل ہیں پولیس نے بتایا کہ واقعہ میں ملوث ملزمین میں سے ایک طالب حلم کرسٹوفر ڈرانل جونس جنئر انہوں نے کہا کہ متاثرین کی ناشی فیل ٹرپ سے واپس آنے کے بعد چیٹر بس کے اندر سے پائی گئی جنوبی الجزائر کے صبح برجی مختار میں پیش آئے ایک سڑک خاصے میں سولہ افراد دھلاک اور تین دیگر زخمی ہو گئے الجزائر کی شہری حفاظتی آتھارٹی کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا کہ جنوبی الجزائر میں سبیرے پیش آئے سڑک خاصے میں سولہ افراد جمع ہو گئے اور تین دیگر زخمی ہوئے یہ آتصہ پیر کے روز جنوبی صبح برجی مختار میں دوگاریوں کے آپس میں ٹکرانی کے بعد پیش آیا آخر میں سرخی آئے ایک بار پھر تلگانہ میں سمیل انتقابات شیڈول کے مطابق ہوں گے تمام موجودہ ارکان کو ہی دیے جائیں گے ٹکٹ ریاست میں پھر سے اختدار یقینی بی جے پی کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے گا ٹی آر اس کے اجلاس سے کیسی آر کا خدا وزیراعلا کیسی آر نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ آٹھ نئے میڈیکل کالیجز کا کیا استطاع تخریم میں ریاستی وزرہ حریش راہ ویملہ پرشانت ریڈیو دیگرنے کی شرک کر وزیراعلا کیسی آر کے حدایت پر راناج کی خریداری آسانی سے ہے جاری علیہ سطح اجازہ اجلاس سے ریاستی وزیر گنگولا کم لاکر کا خطاب ریاستی وزیر کپولا عشور نے لیا ریاستی وزیر کپولا عشور نے لیا اجلاس کرسمس تقاریب کے لیے موثر انٹرینٹرین آروں کو دی ہدایت ریاستی وزیر کو پڑا عشور سے کی ملاقات نظام آباد اور بودھن سے بطالق مختلف ترقیاتی پروگرامز پر کیا تبادل خیال بالیوٹ کے مشہور اداکار کرشنا چلمسے وزیراعلا کیسی آر ریاستی وزرہ کے ٹی آر حریش راہو اور دیگرنے کی پیش کیا قراج اور جی ٹونٹی عالمی اقتصادی ترقی کے لیے تبادائی کی فراہمی پر کوئی پابندی نہ لگائے انڈونیشیا میں منقضہ جی ٹونٹی کانفنس سے وزیراعظم موڈی کا خطاب تلہکر ایکسپس میں وقت تبرک تلہکر ایکسپس میں فیلحال اتنا ہی مجھے اور میری پوری ٹیم کے دیجے اجازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی موسیقی 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 موسیقی